این ٹی وی اردو سٹوڈیو کے معزز ناظرین اسلام علیکم اس ویدیو کے بعد مسلمانوں میں خاصی تشویر سپای جاتی ہے کچھ لوگ اڑن تشتریوں کو خلائی مخلوق کی سواری قرار دیتے ہیں تو وہیں اب بہت سے محققین اڑن تشتریوں کو انسانی شرارت اور کسی خوفیہ طاقت کے کنٹرول میں مانتے ہیں اشور و معروف سائنستان ایل بر ڈائنسٹائن کا بھی یہی نظریہ تھا جس کے مطابق بلا شک و تردید اڑن تشتریوں موجود ہیں اور یہ اڑن تشتریوں جن کے ہاتھوں میں کنٹرول ہیں وہ بھی انسان ہیں اور اس سے احتفاق کرنے والے محققین کی تعداد بھی زیادہ ہے جن میں مسلم اور غیر مسلم محققین شامل ہیں وہ لوگ اور سائنستان جنہیں اڑن تشتریوں نے اغوا کیا اور بعد میں آزاد کیا ان کے مطابق اڑن تشتریوں والے ہماری طرح ہیں ان کا جسم، ناک، کان، ہاتھ، پاؤں بولنا سب انسانوں کی طرح ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ اڑن تشتریوں والے ایلینز نمائے انسان پیک وقت تمام زبانیں بول سکتے اور سمجھ سکتے ہیں مہرین کے مطابق رون تشتری حادثوں کا شکار ہونے والے ایلینز پر ہونے والی تحقیقات بھی یہی بتاتی ہیں کہ دراصل یہ ہماری طرح کے انسان ہیں ان کے مطابق یہ ایلینز نمائے انسان امریکی خفیہ ائر بیس ایریا فیفٹی ون میں انسانوں پر کیمیکل تجربات کے بعد تیار کیا جاتے ہیں لہٰذا انہیں مختلف انسانی تجربات سے گزار کر اس طرح بنایا جاتا ہے کہ یہ لوگ زیادہ سے زیادہ ذہین اور تیز ہوں البتہ ان کے جسمانی طاقت عام لوگوں سے کم ہوتی ہے جس سے ایک عام انسان انہیں بہ آسانی بہ زور بازو پکڑ سکتا ہے پڑن تشتری والے انسانوں کے پاس ٹیکنالوجی ہم سے کہیں زیادہ اڈوانس ہے باز اغواق ان اندہ لوگوں نے بتایا کہ یو ایف او والوں سے ملاقات کے بعد ان میں کئی حیرت انگیز تبدیلیاں پیدا ہوئیں ان میں سے باز کی موزی بیماریاں تک ٹھیک ہو گئیں ان اغواق ان اندہ لوگوں کے مطابق پڑن تشتریوں والے کسی بڑے واقع کی تیاری کر رہے ہیں مسلم محقق جیسے کہ مولانا آسم وغیرہ کے مطابق یہ سب آخری جنگ الملہمہ، ہرمجدون اور مرگیڈن کی تیاری ہے جو ایلیا فلسطین میں لڑی جائے گی جس میں ایک طرف حضرت عیسی علیہ السلام اور مسلمان ہوں گے دوسری طرف دجال اور اس کے ہواری یہودی ہوں گے اس جنگ سے پہلے کئی دجالی فتنے رونما ہوں گے جس میں دجال عالمی معیشرت کو کنٹرول کرے گا وہ جسے چاہے گا خوشحال ہوں گے اور جسے چاہے گا وہ بدحال اور یہ اڑن تشتری والوں کی ٹیکنالوجی دراصل دجالی ہے جو سیکنڈوں میں دنیا بھر کا سفر کرتے ہیں نظر نہیں آتے یہ لوگ جس سائنستان کی تحقیق سے متاثر ہوتے ہیں اسے اغوا کر لیتے ہیں اور وقت آنے پر بعض کو آزاد بھی کر دیتے ہیں بائر ان کے مطابق ان لوگوں نے دنیا کا پہلا ایٹم بم بنایا جس کا تجربہ روس کے دور دراز علاقوں میں خوفناک دھماکے سے گیا جس کے چند سالوں بعد ہی امریکہ نے اپنا ایٹم بم بنا لیا مسلمانوں کے مطابق دجال اور یہودیوں کو مسیحہ ایک بہت بڑے واقعے کے بعد ظاہر ہوگا جس وقت یہودی شدید مشکل میں آن پڑیں گے یہودیوں کے مطابق ان کا مسیحہ یعنی دجال غصے کی حالت میں اپنے جزیرے سے باہر نکلے گا اور یہودیوں کے لئے گریٹر اسرائیل بنائے گا البتہ مسلمانوں کے لئے خوشخبری ہے کہ یہ گریٹر اسرائیل چند سالوں تک ہی چل پائے گا اور ان کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا دجال سمیت تمام یہودیوں کا قتل ہوگا اور اس روحِ عرض پر کوئی یہودی بھاقی نہ رہے گا یہوں بظاہر مسجد اقصہ پر اڑن تشتریوں کا نظر آنا کسی دجالی منصوبے کی طرف اشارہ کرتا ہے کیونکہ آخری جنگ کا مرکز یہی شہر اور علاقہ ہوگا دوستو امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بسند آئی ہوگی اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ویٹس ایپ پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ و ناصر